سلام 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 صلی اللہ علیہ وسلم و یا اکمل البشر یا صاحب الکمالی و یا اکمل البشر من وجہ کل کریمی لقد اکرم القمر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر غرامی قدر حضرت پیر گلزار مصاب سیفی دامد مرکاتو ہم حضرت اللہ مفتی آمیر سجاد سیفی دامد زلہ وزید شرف حضراتِ سالکین خلفاء آج اللہ رب العالمین کا پھر ہم پہ احسان ہے کہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کے محسنِ آزم کی بارگاہ میں ہم خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں اور یہ شکرانہِ واجبہ ہے یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے یہ کسی موسم یا کسی عرص کے ساتھ جڑی ہوئی تقریب نہیں ہے ابھی تو ہم لوگ اس قرض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بوجھ تلے قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی گردن بھی دبی ہوئی ہے کاش اس فلسفے کو ہم سمجھ لیتے تو ہمیں کسی مناظرانہ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی رب کریم نے فرمایا فرمایا تم شکر کرتے جاؤ میں نعمت بڑھاتا جاؤں گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا اللہ اس کا شکر مانتا ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسول عنہ یہ کون ہستی ہے کیا شکسیت ہے کائنات میں واحد ہستی جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا امنن ناس علیہ فی مالہی وصمتہی ابی بکر سبحان اللہ پورے مجمع صحابہ میں یہ کہا اعلان کر دیا نا اور پوری امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس نے میرا کلمہ پڑا ہے وہ میرے محسن کو پہچانے آپ سارے دلائل ایک طرف رکھ دیجئے جتنے بھی ہمارے آئیمانیں دیئے ہیں صرف اسے ایک فرمان کو سمجھ لیجئے جس ذات کو خالق کائنات نے اپنا سب سے بڑا احسان کہا ہو آپ ملاد پہ یہ آیت سنتے رہتے ہیں لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اللہ نے مومنوں پہ سب سے بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا حبیب دے دیا وہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کہہ رہا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے اوپر سب سے بڑا احسان کرنے والا بھو بھکر صدیق ہے نعرہِ رسالت کے بعد جسے عقیدہِ اہلِ سنت پتا ہے نا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نعرہِ رسالت کے بعد صرف ایک نعرہ لگاتا ہے اور وہ نعرہِ صدیق کیا ہے آپ کو معلوم نہیں بھائی آپ کس طرح ڈی ٹریک ہوئے ہیں ہمارے اچھے اچھے علماء کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے پیروں تلے سے زمین کیسے کھینچی گئی ہے قرآن کی ترتیب جو سورہِ توبہ کی آیت چالیس جس کا میں نے جز پڑا ہے اللہ نے یہاں تین ہستیوں کا ذکر کیا ہے یہ غارِ سور والی جو آیت ہے اس میں تین ہستیاں ہیں جو غار میں گئیں وہ دو تھیں اور ان کے ساتھ جو تیسری ذات شامل ہوئی تم بتاؤ وہ کون ہے اللہ اللہ تو جن دو کا تیسرا خالقِ کائنات ہو کوئی چوتھا ان کا مقابلہ کر سکتا ہے نارہِ تکمیر نارہِ رسال نارہِ صدیقیہ نارہِ صدیقیہ نارہِ صدیقیہ نارہِ تحقیق یہ آیت سمجھ آگئی دلوں میں اتر گئی رگوں میں رچ گئی تو ساری کائنات رافضی ہو جائے تو صدیقِ اکبر تو کیا کسی صدیقی کا بھی کچھ نہیں مگڑ سکتا ہے یہ ربِ ذُل جلال کا اعلان ہے قرآنِ پاک کی نس ہے ٹیکسٹ ہے کسی مفسر کا کول اور کسی راوی کی روایت نہیں ہے جس میں زن کا ادھر ادھر گمان ہو یا امکان ہو یہ نس قطعی ہے اور آئمہِ تفسیر کا اجماع ہے کہ جو صدیقِ اکبر کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے جو یارِ غار کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے ابھی تو سنیوں ہم پہ اتنے کرز ہیں کہ ہماری نسلیں لگی رہے تو اتار نہیں سکتے اتنے کرز ہیں یارِ غار کے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے لیسٹی بنایا بھی نہیں سکے اور بیان بھی نہیں کر سکے ساری امت لگی ہوئی ہے چودہ سو سال سے آئمہ لگے ہوئے ہیں فخر الدین رازی جیسے امام اور جلال الدین سیوتی جیسے امام ابھی تو لیسٹ نہیں مکمل ہو سکی کہ وہ کیا کیا احسانات ہیں کیا کیا پہلو ہیں یہ قرآن جو تم پڑھتے اور پوری امت پڑھتی ہے یہ صدیقِ اکبر کی دین ہے جاؤ کھنگالوں کتاب میں تحقیق کرو جی جب حضور علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں کسی پکا سے ایک صورت تھی کسی کے پاس دو تھی کسی کے پاس دس آئتیں تھی ایک صحیفہ ایک ورکہ ایک خال ایک پرچہ ایک پارچہ ایک پتہ یا حافظوں نے سینے میں رکھا ہوا تھا جب یمامہ میں جنگِ یمامہ میں لوگ شہید ہو گئے خفاظ صحابہ سینکڑوں تو فاروقِ عاظم نے کہا کہ خلیفت الرسول قرآن کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے یہ حافظ دنیا سے چلے گئے تو کیسے پتہ چلے گا سورہ بکرہ کہاں ہے سورہ آل عمران کہاں ہے سورہ نساء کہاں ہے سورہ معون کہاں ہے وطین کہاں ہے ہر چیز بکھری پڑی ہوئی تھی یہ یارِ غار و مزار کی عطا ہے اور جب یہ سمجھ آئے گی یہ ساری تحقیق پڑھو گے کہ الحمد سے ونناس تک پورا مرتب مدون اور منظم نسخہ وہ نسخہ بھی مصفِ صدیقی ہے اور اس کا نام رکھنے والا صدیقی اکبر ہے حرمین شریفین میں جاؤ قرآن پاک عربی لکھا لو اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوگا المصف الشریف یہ مصف کا مفتی صاحب قرآن کو نام دینے والا بھی یارِ غار ہے اللہ کی کتاب ہے نام کس نے رکھا اللہ کی یار نے اللہ کی محبوب نے اللہ کے ساتھی نے اسے اللہ اپنا ساتھی کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تُو میرے ساتھ ہے اور بخاری کے الفاظ ہے مَا ذَنُّكَ بِسْنَيْنِ عَلَّهُ سَالِسُهُمَا فرمائے صدیق ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا خود رب ہو اور دوستو اس آئینہِ قرآن میں جھانکو تمہیں صدیقی اکبر کی شان نظر آئے تمہیں کسی سننی شیعہ سے فتوے کی ضرورت نہ رہے اور یہ ذین سے گمان اور یہ وسوسہ نکل جائے کہ یہ شیعہ سننی مسئلہ ہے یہ شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ قرآن کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا مسئلہ یہ قرآن پہ ایمان رکھنے والے اور قرآن کا انکار کرنے والے کا مسئلہ ہے صدیق اکبر کا انکار کل دین کا انکار ہے صدیق اکبر کا انکار ذاتِ باری طالع کا انکار ہے صدیق اکبر کا انکار محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے صدیق اکبر کی چونکہ معرفت نہیں ہمیں نصیب ہوئی اس لئے ہم دھوکے میں پڑے رہے اور لوگوں نے اس کو مسئلہ کیا اور اس کا نجائز فائدہ اٹھایا اور ہمیں ایکسپلائٹ کیا اور سب سے بڑی بات کے اندر سے ہی ڈاکے اتنے پڑ گئے باہر والوں کو پھر زحمت ہی نہیں کرنی پڑی انہیں ہمارے اندر ہی ایسے نقیب خطیب ایسے کھڑے کر دیئے جی چوکی دار کے روپ میں چور اتنے گسیڑ دیئے کہ وہ خود ہی لوٹتے رہے اور صرف اس سائیڈ پہ نہیں شیر خدا علی المرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم کی ولایت و عظمت میں بھی ڈاکہ زنی ہو رہی علی کے نام پر علی سے باردات ہے این مجمع میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی خبر لینے والا نہیں کیونکہ علی کو ماننا اور چیز ہے علی کے نام پر سودا بیچنا اور چیز ہے علی کے نام پر کوئی اپنی چھابڑی لے کے بیٹھ جائے سودا تو اس کا بکتا ہے نام ہی ایسا ہے لیکن علی کی پوری اولاد اور نسل سے پوچھو اور خود علی سے علی المرتضاء سے پوچھو مفتی صاحب نے آپ کو حدیث سہیحہ سنائی کہ خود شیر خدا کا عقیدہ کیا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو علی کو ماننے والو علی کی مانتے بھی ہو اور پیر نسیر صاحب نے تو سید زادے نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں علی سے پوچھ علی کو بتانا علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق جب بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے نا بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے اور شیر خدا فرما رہے ہیں کہ بیٹا تیرے باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں امت والے کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق کی اکبر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے شیر خدا اپنی اولاد اور اپنی نسل کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اپنا مسلک بتا رہے ہیں تو جب بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں تو مریدوں کو کچھ اور بتائیں گے عقیدت بندوں کو کچھ اور بتائیں گے تو یہ صرف کوئی صدیق کی اکبر سے نہیں ماردات ہو رہی یہ براہ راج شیر خدا علی المرتضی کے ساتھ واردات نہ لی جا رہی ہے یہ اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ آلِ رسول کے ساتھ دھوکہ ہے پوری تاریخ اٹھائیے اہلِ بیت کی آلِ رسول کی تو آپ کو ہر ایک کے ہاتھ میں پرچمِ صدیقِ اکبر نظر آئے ہر ایک کا یہ عقیدہ میں بیان کرتا رہتا ہوں سارے یوٹیوب پہ ریکارڈ موجود ہے اس کو اٹھا کے دیکھئے اللہ اللہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے اپنی دکانداری کے چکر میں کل امت کے عقیدے کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے بدعقیدگی کی اتحا ہے صرف نصوصِ قطعیہ قرآن پاک کی اگر دھیان سے سمجھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کائنات میں جہاں اللہ کے حبیبِ کریمِ علیہ السلام اور ان کے یارِ غار ہوتے ہیں تو وہاں تیسرا اللہ خود ہوتا ہے یہ اشارہ ہے کہ ان دو کا تیسرا کوئی انسان اور بشر ہوئی نہیں سکتا اللہ نے یہ فرمایا اور پیچھے سیدن علی المرتضی شعرِ خدا خود ہی اس کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ نے اس قرآن میں کہا اللہ تنصرو اس آیت میں فرمایا غزوِ تبوک کے موقع پہ یہ آیت آئی تو ربِ کریم نے فرمایا اگر آج میرے حبیب کی مدد تم نے نانا کی تو پتہ ہے پھر اللہ نے اس وقت اپنے حبیب کی مدد کی تھی جب مکہ سے میرے محبوب نے ہجرت کی تھی فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ کی کبھی تفسیریں نکال کے دیکھو تو سمجھائے صدیقِ اکبر کیا اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی تھی ہجرت کی رات کیسے کیسے کی تھی وہ ساری ادائیں نکالو فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ پھر سمجھائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی صدیقِ اکبر کے پیکر میں یہاں ائمہ کہتے ہیں اللہ نے اس رات صدیقِ اکبر کو اپنا قائم مقام بنا کے محبوب کے ساتھ رکھاؤ سبحان اللہ نَرَيْ تَقْبِیر نَرَيْ رِسَالَ یا رسول نَرَيْ صِدِّقِ یا صدیقِ اور شیرِ خدا کا فرمان سنو وہ فرماتی ہے اللہ نے اس آیت میں روح زمین کے ہر شخص پہ اطاب اور غصے کا اظہار کیا سوائے صدیقِ اکبر ذرا آیت کے الفاظ ترتیب سیکونس پہ دھیان سے توجہ پھر کرو فوکس کرو اور علماء کرام تو لذت لیں ذرا دھیان سے دیکھو قلمہ شریف ہے نا چلو اس سے میں اس پہلے مثال دوں لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہے نا آگے کیا ہے ہاں تو اب ادھر سے لا الہ الا اور ادھر سے رسول اللہ اس کو ہٹا کے درمیان میں کیا ہے درمیان میں کیا ہے اللہ محمد اللہ محمد اس آیت میں کیا کہا ہے فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اور آگے کہا ہے ثانیت سنے اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اللہ نے پتا ہے کیسے مدد کی تھی پڑھو آیت ثانیت سنے اِذْهُمَا فِي الْغَارِ وہ دو میں سے دوسرا وہ یک جان دو کالب آلہ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے جسم دو تھے جان ایک ہی تھی اور ثانیت سنے ان کا صوفیانہ ترجمہ اس کے سباب ممکن نہیں ہے اور آج تک امت کے مفسرین کر بھی نہیں سکے حتمی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو کتابیں مفسرین کنفیوز ہیں کہ جلل اطلاق ثانیت سنے ان کون ہے کوئی کہتا ہے حضور ہیں کوئی کہتا ہے صدیق اکبر ہیں کیونکہ ثانیت سنے ان دونوں ہی ہیں ایک کمرے میں دو ہوں ہوں ہی دو تو دونوں ہی دو کا دوسرا ہوئے نا اور سیفیو سمجھ آ رہی ہے ہاں فرمائشی سبحان اللہ کہ تمہیں ویسے ہی قائل نہیں تو آج تو محفلی یارِ غار کی ہے آج تمہارا لون لون بولنا چاہیے لون لون اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے جی پھر جا کے یہ سنیت جو اصلی سنیت ہے نا یہ آگے پھیلے گی اب دیکھو لوگ جھوٹ ایسے بولتے ہیں آج لوگ جھوٹ اتنے یقین اور وسوق سے بول رہے ہیں تو ہم تو ویسے ہی صدق کی بات کر رہے ہیں اور صدقہ بھی ہی کی بات کر رہے ہیں تصدیق کنندہ کی بات ہو رہی ہے جو آیت مفتی صاحب نے پڑھ کے گفتگو شروع کی نا درہا آیتوں کو بھی سمجھا کرو براہ راست تو کسی تفصیل کی ضرورت رہتی نہیں مجھے تو سب سے زیادہ لذت آئی ہی اس بات میں ہے کہ مولا تیری عزت و عظمت پہ قربان جائیں کہ تُو نے خلیفہ اول کی قرآن کی آئتوں میں اتنی شان بیان کر دی ہے کہ نہ کسی تفصیل کی ضرورت ہے نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے قرآن کی آئتیں لیکن افسوس ہے ہم نے پڑھی نہیں ہم نے بیان نہیں کی اتنی آیات ہیں صرف نصوص کو پوری سورہ اللیل وہ شانِ صدیقِ اکبر میں ہے سورِ وَدْدُحَا ساری ناد ہے سورہ اللیل ساری منقبتِ یارِ غار ہے وہاں کہا وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ رَبْتُكَ فَدَرْدَا اور یہاں کہا وَلَا سَوْفَ يَرْدَا فرمائے عبیب تجھے بھی راضی کر کے رہیں گے اور صدیق تجھے بھی راضی کر کے رہیں گے یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یار کون ماں کا لال پیدا ہوا ہے کوئی دو نمبر مفتی یا مجتہد یا زاکر یا کوئی نقی ماں نے وہ لال پیدا ہی لیکن صرف گلہ ان سے ہے جنہوں نے بیان نہیں کیا کچھ نہ کرتے مولانا اپنے ممبر سے آیتیں پڑھ کے ترجمہ ہی کری جاتے یارِ غار کی شان تو محتاج ہی نہیں ہے کسی خطیب نقیب کی صرف قرآن پڑھ کے سنا دیتے باقی کام قرآن پہ ایمان رکھنے والے خود کر دیتے پھر کسی کتے کو مجال تھی بھونکے تو اسے بھی پتہ ہے نا گھر والے گھر نہیں ہے اسے بھی پتہ ہے انہیں ہوش کوئی نہیں ہے صدیق اکبر وہ ذات پاک وہ ہستی ہے کہ میرے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین لی تحییت والتسلیم بخاری شریف میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے پوچھا اینا سے حب علیک یا رسول اللہ حضور لوگوں میں انسانوں میں سب سے پڑھ کے محبوب ہستی کون ہے آپ کے ہستی فرما آئے شاہ صدیقہ بنت صدیق آئے شاہ اب وہ بھی بڑے کمال ہستی جنہوں نے پوچھا ہے وہ عام آدمی نے فاتح مصر ہے عرب کا شہ دماغ انہوں نے کہا حضور میں وَمِنَ الرِّجَال میں تو مردوں میں سے پوچھا فوراً انہیں سمجھ آگئے کہ میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا سوال کرنے میں ذرا مجھ سے چوک ہو گئی کہا حضور مردوں میں سے فرمائے عبوحہ عائشہ کا باپ اور کون ابھی بھی کسی سے پوچھنا ہے اور پھر اس محبوبیت کے ایسے ایسے جلوے ہیں ایسی ایسی کیفیات ہیں کہ وہ ممبر پہ آ جائیں تو کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ شاعرِ دربارِ رسالت حضور کے سنہ خان سرکاری درباری شاعر جبریل کے پروں کے سائے میں ناتیں پڑھنے والا نہ تھا آقا کریم علیہ السلام جلوہ فروز تھے حسان بن ثابت بھی حاضر تھے فرمایا حسان میرے یارِ غار کی کوئی منقبت لکھی میری ناتیں تو لکھی ہیں میرے یارِ غار کی بھی کوئی شان بیان کی اشار میں منقبت کی شکل میں حرص کیا ہے حضور میں نے منقبت لکھی ہے اجازت ہو تو پیش کروں یعنی وہ تیار تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سناو سنت بنا دیا یارِ غار کی منقبت کو سنت بنا دیا حکم دے دیا اور اپنی ناتیں لکھنے اور پڑھنے والے کو بھی بتا دیا کہ میری ناتیں پڑھنا کافی نہیں جب تک میرے محبوب کی ناتیں اور منقبتیں نہیں ہوں یارِ غار جو میرا محسنِ عاظم ہے تو جنابِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے شاندار منقبت ہے جو دیوانِ حسان میں بھی ہے مستدرکِ حاکے میں اور کتبِ حدیث میں بھی آئی اور ان اشعار سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے امام استدلال کیا کرتے تھے اہلِ سنت کا جو عقیدہ ہے اس پر استدلال کرتے تھے آپ نے اشعار پڑے اِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوَمْ مِنْ اَخِيْسِكَةٍ فَزْقُرَخَاكَ عَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا فرمایا صدیقِ اکبر کی وفا وہ ہے کہ جب بھی اپنے کسی یار اور دوست کی وفاداری کا ذکر کرنا تو سب سے پہلے یارِ غار کی عظمت کو سلام پیش کرنا وَسَانِيَسْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِیفِ وَقَدْ تَعْفَ الْعَدُبُ بِهِ سَائِدَ الْجَبَلَا غارِ سور ثانی سنین وَمُقَدَّسِ غَار جبکہ یہ دو میں سے دوسرا اس غار میں جلوہ فروز تھا اور دشمن اس کے دھانے پہ پہنچے ہوئے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور غار کا تواف کر رہے تھے وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَالِمُ مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِ الْبِهِ الرَّجُلَا اور یہ وہ ہستی وہ ذات پاک غار میں محبوب کے ساتھ تھی جس سے بڑھ کے محبوب حضور کو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں اور یہ وہ محبوب ہے کہ لَمْ يَعْدِ الْبِهِ الرَّجُلَا کوئی مرد بھی اس کے برابر نہیں جنبِ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس امت میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا تم نے حسان کے شعر نہیں سنے کیوں بھلا اس لیے کہ حسان نے یہ شعر بارگئے رسالت میں پڑے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے پڑے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی کوئی خامی ہوتی کوئی کوتا ہی ہوتی تو اللہ کے حبیبِ کریم علیہ السلام اس کو روک دیتے یا اس کے اصلاح فرما دیتے جو آپ کا طریق تھا بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حسان بن ثابت شعر منقبت کے پڑھتے جا رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام اتنے خوشی سے سرشار ہیں کہ حتی بدت نواجزہ ہو وہ جو خوشی کی آخری انتہا ہوا کرتی تھی کہ پچھلے دندان مبارک بھی دکھائی دینے لگ جاتے اور ساتھ ساتھ داد دے رہے ہیں ہوا کما کلتا یا حسان ہوا کما کلتا یا حسان وہ یارِ غار کی شان پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب داد دیتے جا رہے ہیں حسان بے شک میرا یار ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا یہ وہ ذات پاک ہیں یہ وہ ذات پاک ہیں جس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام خود قصیدے سن رہے ہیں اور سنوا رہے ہیں اور پڑھوا رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے شکر کا پہلا درجہ یہ ہے پہلے تو اس نعمت کا چرچہ کرو اور پھر جس کے ذریعے وہ نعمت ملی ہے اس کا چرچہ کرو تو جناب آقا کریم ہمارے آقا علیہ السلام والتسلیم نے اس کو سنت بنایا اور خود ادا بھی فرمایا اپنے یارِ غار کی خدمات کا احسانات کا چرچہ خود کر کے دکھایا اور اس سے سنداز اور ایسے ایسے پہلو ہیں اس کے کہ رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں روح وجد میں آ جاتی ہے کون سا پہلو ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہو اور بیان نہ کیا ہو اور صرف قولا نہیں فیلا عملا اور اعتقادا لوگوں کے اندر اتارا اس کو مسلح امامت دے دیا چھوٹی سی بات ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے امام کا مسلح ہے جس ساتھ پاک کے پیچھے اور پھر صرف مسلح ہی نہیں دیا خود بھی پیچھے کھڑے ہو گئے جی اس کائنات میں واحد ہسنی ہے جس کے پیچھے امام الانبیاء کھڑے چھوٹی سی بات ہے مسلح دے دے نہیں بہت اور پھر شیرِ خدا کی گوائی دیکھو کیسی ہے لوگ ہوتے ہیں اس وقت بھی تھے لوگ اچھلکود والے ہوتے ہیں اچھالنے والے شرارت والے باتیں کرتے تھے جنابِ شیرِ خدا کی فراست پر قرمان جائیں بابِ مدینة العلم ہے وہ تو دو نمبر بندے کی راگ کو اس کے پھڑکنے سے پہلے ہی پکڑ لیتے تھے آلہ حضرت نے اس لیے تو لکھا ہے دعفہِ نسب و تفضیل و رفض و خروج ان کا تو سب سے واسطہ تھا ناسبیوں سے بھی تفضیلیوں سے بھی رافضیوں سے بھی خارجیوں سے بھی آلہ حضرت نے ان کا تعرفی یہ لکھا پوری تاریخ سمودی ہے تفضیلیت اس وقت جو تمہاری رگوں میں تمہاری جڑوں میں گھسی ہوئی ہے نا وہ وائرس اس کا نام ہے تفضیلیت جنابِ صدیقِ اکبر فروقِ عاظم عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہو پر کسی اور کو فضیلت دینا اہلِ سنت کی عقیدے کی خلاف اور حضرتِ شیرِ خدا علی المرتضیٰ کی عقیدے کے خلاف سب سے بڑا مسئلہ اور مقدمہ ہمارا یہ ہے اہلِ سنت و جماعت کا طریق اور عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہے جو علی بیان کرے جو علی کا ماننے والا بیان کرے وہ عقیدہ نہیں سمجھ آگئی بات فیصلہ ہو گیا نا تیرے اور میرے درمیان سالس علی ہیں نہ تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہے جو علی کہے اسے مان لیں لو یہ سارے نہ باگ جائیں تو مجھے پکڑ لیں اور یہ علی کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ علی سننیوں تمہارے ساتھ سب سے بڑا مبلغ ہے شانِ صدیقِ اکبر تو علی ہے اس لئے میں نے لکھا کہ خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں کلندر غوث اقتاب و ولی صدیق کہتے ہیں اور قسم شہزاد کھا کر ذاتِ باری کی سرے ممبر میرے صدیقِ اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں آئے کوئی ماں کلال علی کا ماننے والا جنابِ شیرِ خدا قرآن کی یہ آیت واللذی جعبِ صدق پڑھ کے تو آپ قسم کھا کے ممبر پہ کہتے تھے لوگو ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا میراج کی رات خود ارش والے نے کہا یہ قرآن ہے نا وہ صدقہ بھی ہی کا مطلب نہیں سمجھایا کسی کو تصدیق کنندہ کیا ہوتا ہے اسلام قبول کرنا اور ہے کلمہ پڑھنا اور ہے مسلمان ہونا اور ہے تسلیم کرنا اور تصدیق کرنا جی وہ کوئی شاگیرد استاد کی تصدیق کر سکتا ہے وہ کیا کرے گا بچارہ تصدیق کنندہ کے لیے تیسٹیشن ایتھارٹی چاہیے جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر کو اللہ نے کیا کہا ہے یہ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کا مصدق ہے تصدیق کنندہ ہے اور ایک بار نہیں بار بار جب تصدیق کی ضرورت پڑی ہے تو سٹیمپ تو صدیقِ اکبر کی لگی ہے اول سے آخر اور ہر جگہ میں نے دیکھا ہے اللہ کی شان کے قربان جائیں ہر جگہ شیرِ خدا پیرے پہ کھڑے ہر جگہ شیرِ خدا شاہدِ عادل بن کے شاہدِ عاظم بن کے کھڑے حضرتِ شیرِ خدا فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب آپ کو مسلح دیا نہ میں اس دن بیمار تھا نہ میں اس دن غیر حاضر تھا وہ جو آئے نا انہوں نے کہا جی آپ بابِ مدینہ آپ حیدرِ کرار آپ شیرِ خدا آپ نبی کے بھائی آپ چچہزاد آپ داماد آتے ہیں انہوں لوگ آپ بنو حاشم کے شہزادے آپ چچہ گئے ان کے بلکل ٹھیک مسلح امامت کا تو آپ کا بنتا ہے خلافت تو آپ کی بنتی ہے تو شیرِ خدا نے وائرس کو باب کے پکڑ لی ہے گرفت فرمائی فرمایا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ لگ جائے گا کہ تم علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے اور علی کی مانتے ہو یا نہیں مانتے تو فرمایا بیاں نہ میں اس دن بیمار تھا اور نہ ہی میں اس دن غیر حاضر تھا کہ آج میں کوئی کام میں میں آئے ہی نہیں نماز پڑھا جی نہ بیمار تھا کہ عذر ہوتا کہ چلو علی بیمار ہے تو معذور ہونے کی ویسے امامت نہیں کر سکتے تو چلو صدیق فرمایا صحت منتہ اندر اس چنگا بھلا تھا اور غیر حاضر بھی نہیں کہ چلو میں موجود ہی نہیں اور یہ کسی راوی نے نہیں کہا یہ خود شیرِ خدا نے کہا دونوں نے امکان نفی فرما دی جس سے ممکن تھا یہ شائبہ پیدا ہونا ختم کر دی اس کی جڑھ کٹ دی فرمایا ابو بکر امام بن کے کھڑا تو میں پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوں کیونکہ حضور نے کھڑا کیا ہے یہ بھی علماء سے مفتیوں سے پوچھو کہ جو جسے بنا کے کھڑا کرے حقیقت میں قائم مقام ہوتا ہے وہ اصل وہی ہوتا ہے جس نے کھڑا کیا ہے سمجھ آ رہی ہے تو شدیقِ اکبر کی امامت کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا انکار ہے یہ اتنا آسان نہیں باردات یہ کوئی ڈال کے بھاگ نہیں سکتا جتنا بڑا مرضی چورو جتنا بڑا مرضی ڈاکو ہو بھاگ نہیں سکتا یہ پلین اس طرح کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے ایسی حفاظتی بار باندھی ہوئی ہے کہ جو آئے گا جکڑا جو آئے گا اور پکڑا جائے گا ایکسپوز ہو جائے گا یہ شان و عظمت اس طرح کی ہے اس کی نیچر ایسی ہے اس کی کیفیت ایسی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مقدمہ مضبوط تھا لیکن وکیل کمزور تھے کیس بڑا مضبوط تھا پریزنٹیشن ذرا کمزور تھی اس طرح سے پیش نہیں کی جائی جیسے پیش کی جانی چاہیے کیونکہ زمانے کے حوال اور تقاضے ہوتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ کاش یہ حضرت علی کی عدالت میں چلے جاتا یہ مسئلہ تو فیصلہ ہو جاتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا جناب شیر خدا کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے تو یہاں پر اس آیت میں ثانی اس نینیز ہما فلغار میں سوائے صدیق اکبر کے ہر ایک پہ حتاب کیا اور صدیق اکبر کو اپنا قائم مقام بنا کے محبوب کے ساتھ لگایا ہوا ہے اللہ کی نصرت و حمایت کا مجسم پیکر بن کے یارے گار ساتھ ہیں پورا خاندان آپ کا ساتھ ہے آپ کے خاندان کے ملازم ساتھ ہیں پورے پلین میں اور پھر غار سور میں داخل ہیں غار سور میں یہ کیفیت ہے کہ دو میں سے دوسرا جبکہ وہ غار میں تھے یہ جو ثانی اس نین ہے اس کو حضرات سوفیہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مقام فنائیت بھی آپ نے تیہ کیا ہے اور مقام مائیت بھی تیہ کیا ہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب غار سے باہر آئے تو لوگ پہچانی نہیں سکے کہ حبیب کون ہے اور صدیق کون ہے یہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں نا حضر خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ نے اس نان بائی کو باقی بللہ بنا دیا یہ نقشبندی سلسلے کا ایک روحانی تجربہ ہے کہ ایک شیخ نے جو توجہ کی ہے چار طرح کی توجہ ہمارے نقشبندیوں میں ہے اس میں جو توجہ کا آخری درجہ ہے اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی جس میں توجہ کرنے والا اور لینے والا ایک ہو جاتے ہیں دونوں کی ذات اس طرح متحد ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا ان میں سے دوسرا کون سا ہے ثانیہ سنین کا مطلب یہ ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگوید باد عظیمن دیگرم تو دیگری اب بتائیے ایک ہزار سال بعد کا واقعہ دلی میں یہ ہوا ہے خاجہ باقی بلہ نے نان بھائی کو اندر لے جا کے توجہ کی ہے تو اس کی ظاہری شکل بھی باقی بلہ جیسی بن گئی تو سوچئے جہاں سے یہ فیض شروع ہوا ہے جس دن اس توجہ اتحادی کی بنیادیں رکھی گئیں اور اس کا پہلا عملی ظہور ہوا ہے نقشبندیوں کے شہنشاہ اور تاجدار کی بارگاہ سے اس وقت کیا عالم ہوگا کیا کیفیات ہوں گی کیا رنگ چڑھا ہوگا کہ مدینہ کی سرحد پہ لوگ فرق ہی نہیں کر پا رہے اور یارے گار فرماتے ہیں لوگ مجھے ہی آکے مسافق کر کے آج جومنے لگ گئے کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فرمایا جب میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تو اب میں فرق قائم کرنے کے لیے اپنی چادر لیں اور آقا کریم علیہ السلام کے سر اقدس پہ سایا کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ لوگوں کو فرق پتا چل جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے کہ اس مرتبہ قرب پہ جا کے بھی عدب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ایسی بائیت و فنائیت پا کے بھی یہ نتیجہ تھا اور اس وجہ سے پھر سارے صحابہ فاروق آزم سمیت عثمان گنی سمیت حضرت علیو المرتضا سمیت یہ سب صدیق اکبر کے عاشق ہو گئے تھے اتنے عاشق ہو گئے تھے کہ صدیق اکبر کی برابری اور صدیق اکبر پہ سبقت کو بھی گناہ سمجھتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کسی نے کہہ دیا بندے بیٹھے باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں میں کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال کا مرتبہ صدیق اکبر سے بلان دیں تو سیدنا بلال مسکرائے فرمایا ان بے وکوفوں کو یہ نہیں پتا کہ پورے کا پورا بلال صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے آپ سوچئے پورے کا پورا بلال جس کی ایک نیکی ہو اس یارے گار کا مقام کیا ہوگا اور جسے فاروق اعظم اپنا کل نامہ عمال دے کے کہے کہ اگر ایک دن مجھے صدیق اکبر جیسا مل جائے تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں رہا اس یارے گار کا کوئی مقابلہ کر سکتا اور شیرِ خدا کہتے ہیں لوگوں میں علی المرتضی شیرِ خدا میں تو ابو بکر کی ایک نیکی جیسا ہوں اس ساتھ پاک کی معرفت ابھی کرز ہے اور ان کی جو خدمات اور احسانات ہیں ان کی ابھی لسٹ ہم پہ کرز ہے آخری بات سن لیجئے نبی رحمت آقا کریم علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کی شکایت کرے خواہ وہ کرنے والا عمر بن خطاب ہی کیوں نہ ہو جبکہ اس کا سٹیٹس وزیر کا ہے مشہیر کا ہے خلیفہ احسانی کا ہے یہ بھی گوارہ نہیں ہے وہ ان سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں تھا ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فاروق اعظم سے بات کرتے ہوئے کہیں غصے ہو گئے کوئی سخت سست کہہ دیا فاروق اعظم ناراض ہو گئے تو صدیق اکبر نے معذرت پیش کی فورا ایسا مزاج تھا آپ کی طبیعت ایسی حلیم تھی فوراں معذرت کی لیکن فاروق اعظم نے دھیان نہیں کیا مو مول لیا پھر آپ نے معذرت کی پھر معذرت پورے زور سے ندامت کا اظہار کیا کہ میرے بھائی عمر لگتا ہے مجھ سے کوئی زیادتی تجاوز ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دو میں معذرت خواہ ہوں تم سے فاروق اعظم نے جب دھیان نہیں کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی دل پہ ناگوار گزرا چوٹ لگی گرانی محسوس ہوئی تو سیدھے بار گئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئے اب وہ جو آنے کی کیفیت تھی وہ تھی کہ اپنی تہبند مبارک کا جو کپڑا ہے نا یہ ہاتھ سے کپڑے سے جو دہاتی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں یوں پکڑا ہوا ہے اور عجیب کیفیت میں چلے آ رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قریب تھا کہ آپ کا گھڑنا نظر آ جائے ایسی کیفیت تھی اور جب یہ منظر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا صاحب یہ کچھ پریشانی کے عالم میں آ رہا ہے یہ انداز آنے کا جو ہے خلافِ معمول ہے اور یہ عرب کی بدوی روایت کے مطابق ناگواری کو شو کرتا تھا خلافِ معمول حالت کو شو کرتا تھا چونکہ صدیق اکبر کا یہاں سے تعلق سمجھو بارگئے رسالت سے کیا ہے اپنے موں سے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے یہ مزاج نہیں تھا کہ آکے کسی کے بارے میں کچھ کہیں بلکہ جو آکے کسی کے بارے میں کچھ کہتا اسے بچانے والے ہمیشہ صدیق اکبر ہوتے تھے کل زندگی یہ معمول رہا آپ کا جب یہ منظر ہی دیکھا تو آکے کریم علیہ السلام سمجھ گئے لہذا پہنچتے ہی پوچھا کہ ابو بکر کیا معمولہ بیان کر دیا حضور ایسے بات ہوئی ہے میرے بھائی عمر بن خطاب سے اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ مجھ سے کچھ سخت جملے نکل گئے اور پھر میں نے معذرت بھی کی لیکن انہوں نے سنی نہیں دھیان نہیں کیا اتنے میں فاروق آزم بھی چل پڑے فاروق صدیق اکبر کے گھر پوچھا کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ گھر نہیں ہیں تو بار کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے گئے فوراں فاروق آزم بھی پیچھے پیچھے آگے جب مجلس میں پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے فاروق آزم سے پوچھا کہ عمر جب میرے یار نے معذرت کر دی تھی تو پھر تم نے کیوں نہیں قبول کی اب یہاں پھر معاملہ الٹ ہے صدیق اکبر کا معاخضہ فاروق آزم کا معاخضہ اور پرسش ہو رہی ہے اور یارے گار سفارش ورما رہے ہیں وہاں حرص کر رہے ہیں حضور نہیں زیادتی میری تھی حضور لفظ میں نے سخت کہے تھی حضور غلطی مجھ سے ہو گئی تھی اور گھٹنوں کے بل ہو گئے یہ یہی انداز تھا بارگاہ رسالت میں شعبہ کا معذرت کا یہاں تو آئیں نا ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ ماف کر دیں یار کرنا نہ کریں یہ جو اصل روح ہے وہ بھی یہی سے ملے گی توبہ کہتے کسے ہیں معافی ہوتی کیا ہے وہ صدیق اکبر اور فاروق آزم کی بارگاہ میں جو نہیں گیا ہے اسے دین کی ہوا نہیں لگ سکتی جتنا بڑھ دا مرضی اللہ ما بن جا اسے دین کی ہوا نہیں لگ سکتی اس لئے تابعین اطبع تابعین کہتے ہیں کہ ہمارے اصلاف ہمیں صدیق و فاروق کا تعرف اور سیرت یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں ابھی سلف کے اقوال تو کرز ہیں تابعین تبع تابعین آئے ما ان کے کیا قائد و نظریات ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو وہاں پھر سفارشی بن گئے اور پھر ارز کر رہے ہیں حضور نئی زیادتی میری تھی تو نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑے جلال میں وہاں کل سے ہمبا سے اور سب سے اجتماعی خطاب کرتے ہوئے فرمایا حال انتم تارک علی صاحبی یہ اتنا بلیگ جملہ ہے کہ اس کا تو ترجمہ کرتے ہو پتہ پانی ہو جاتے ہو یہ کل امت کو قیامت تک حضور علیہ السلام نے فرما دیا اور یار غار پہ نہیں اپنی ذات پہ لے لیا حال انتم تارک علی صاحبی کہ میرے یار کے معاملے میں تم میرا حیاء نہیں کر سکتے تمہیں میرا لحاظ اور حیاء نہیں آتا یہ ایک جملہ کسی نے کلمہ دل سے پڑا ہو نا تو یہ ایک بار کافی ہے الانتم تارک علی صاحبی کوئی یہودی اور عیسائی بھی ہو وہ بھی اس جملے کا پاس کرے گا لحاظ کرے گا اس کا اتنا پڑا ارشاد و فرمان ہے جنابِ یارِ غار و مزار سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ کوئی اس سے آگے کی چیز ہو تو میرے اس کا پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے جسے کلمہ کی لذت اور ذائقہ ایک بار بھی چکھا ہے وہ یارِ غار و مزار کے بارے میں ایک گمان بھی برا اپنے اندر کبھی لانی سکتے ہیں اور میرا یہ عقیدہ ہے جس کے اندر ایمان کی لذت کا ایک ذرہ بھی ہے اس کی طبیعت مزاج عقیدہ اس کا زمین وہ کبھی گوارہ ہی نہیں کر سکتا کہ یارِ غار و مزار کے بارے میں کوئی برا خیال بھی آئے اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ وہی احسانات تھے کہ حضور نے یار کو بندہ بڑا کچھ دے دیتا ہے حضور نے تو یار کو اپنا گھاری دے دیا بھورے کا پھورا ہے یہ جو حجرہ ہے عائشہ ہے گمبت خزرہ والا یہ حضور کا گھر ہے نا وہ میں کہتا ہوں سب کے اپنے مزار اپنے گمبت ہوتے ہیں حضور نے تو یارِ غار کو گمبت بھی اپنا جالی بھی اپنی ہجرہ بھی اپنا کیا اس سے بڑا بھی کوئی خطاب ہے اگر کسی نے کلمہ پڑا ہے واقعی اس لیے ایک امام کی مثال دیتا ہوں سیدنا امام زین العابدین امام علی بن حسین بن علی شیرِ خدا کے پوتے امام حسین کے لخت جگر اور جنابِ صدیقِ اکبر یاد رکھو سیدوں کو اگر نہیں تو انہیں بتاؤ سادات کو کہ اگر علی تمہارا دادہ ہے تو ابو بکر تمہارا نانہ ہے اگر تم امام جعفر صادق کو اپنا جد اور امام مانتے ہو تو پھر ان کا یہ فرمان جو دونوں طرف کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے والادنی الصدیق مررتین کہتے ہیں میں دو نسبتوں سے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں کہ والدہ ماجدہ وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی ہیں آپ کی نان ہی جان وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی ہیں آپ کی نسل اور اولاد سے ہیں تو سیدوں کا تو انہیں نیالی صدیق کی ہے لیکن انہیں بھلایا گیا ہے انہیں دھوکہ دیا گیا ہے انہیں اس طرف جانے نہیں دیا گیا اور یہ سبق پڑھنے نہیں دیا گیا اور ان کی تو وراست ہے یہ امام محمد الباکر کہتے ہیں جس طرح لوگ مدینے والے ہمیں آلِ رسول کہتے ہیں ایسے ہی صدیق اکبر کے خاندان والوں کو بھی آلِ رسول کہا جاتا تھا آلِ صدیق نہیں کہتے تھے آلِ رسول کہتے ہیں کیونکہ اس گھر میں حضور کا آنا جانا ایسا تھا تعلق ایسا تھا اس گھر میں تصرف ایسا تھا اور صدیق اکبر کے مال میں کہتے ہیں حضور ایسے تصرف کرتے جیسے لوگ اپنے مال میں تصرف کرتے ہیں سوچو تو سیار کوئی یار کی جیب میں ایسے ہاتھ ڈالے جیسے لوگ